یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیچ ہے اور اس کو سلنڈر کے اندر جو ہے وہ ہم فٹس کر رہے ہیں اور جب آپ نے اس کو فٹس کرنا ہے بلکل سامنے رکھنا ہے اور اس کی چوڑی کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ کوئی لبریکنٹ جو ہے وہ اس سلنڈر کے پاس نہ ہے مثلا تیل کوئی آئل اور کوئی اس طرح کی چولے کی چیز کوئی آگ کوئی لبریکنٹ اس کے سامنے نہ آئے تاکہ یہ کیونکہ یہ پیور آکسیجن ہے ہے تو یہ آگ پکڑ لے گی فوری طور پر تو آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ جو بوتل ہم نیچے لگا رہے ہیں اس کو آدھے سے کم آپ نے بھر لینا ہے اور اس کو نیچے جو ہے وہ فکس کر دینا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فکس ہو رہا ہے اور فکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پوری طرح ٹائٹ کر لیں اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ اوپر دیکھیں یہ ایک چابی ہے جس سے یہ اوپر والا اس کا جو ہے وہ کھولا جاتا ہے اور سپائیڈر کھولا جاتا ہے اور یہ جو سپائیڈر جب کھلتا ہے تو آپ نے اس کو کھول کر اس کی جو یہ سوئی ہے یہ درمیان میں لانی ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ یہ ایک اس کے اوپر موونگ لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے پوائنٹ ٹو پر لاکر چھوڑنا ہے اور پوائنٹ ٹو پر جب اس کو چھوڑیں گے آپ تو ایک گھنٹہ آپ پورا میریٹر کریں گے ایک گھنٹہ میریٹر کرنے کے بعد اگر مریض کی آکسیجن جو ہے وہ نائنٹی ٹو سے نائنٹی فائیو ہو جائے تو پھر آپ اس کو ٹو پر ہی رکھیں اگر اس سے کم ہو تو پھر آپ اس کو بڑھا کر جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جائیں اور اس کو کم کر کے یعنی کہ اس کا پارہ نیچے آ جائے گا تو آپ اس کو تھری اور فور پر لے جائیں آپ جب آکسیجن لگاتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر مریض کا آکسیجن لیول اسی سے کم ہے تو آپ تھری پر شروع کریں گے اگر اسی سے زیادہ ہے تو ٹو پر شروع کریں گے اور ہر گھنٹے کی مریٹنگ کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی گیس جو ہے وہ تھری والے پوائنٹ پر فور والے پوائنٹ پر یا ٹو والے پوائنٹ پر جو ہے وہ نائنٹی ٹو سے نائنٹی فائیو کے درمیان جاتی ہے جب وہ اس کے درمیان جائے تو آپ نے وہی جو ہے وہ فکس سکنا ہے اور اس کو ہر گھنٹے کے بعد مریٹنگ اس کی کرنی ہے تاکہ نہ مریض کو زیادہ گیس جائے اور نہ کم گیس اس کے اندر جائے اور کمرے میں کسی قسم کی آگ نہیں ہوگی ورنہ اس کو آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ جائے گا اور اس سے جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے موسیقی 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 موسیقی